عثمار بن عفیان رضی اللہ تعالیٰ نے جب کسی قبر کے پاس چھہتے وہاں رکھتے تو رونے لگتے اور رونے کی حد کیا ہوتی؟ رونے کا میار کیا ہوتا؟ ہمارے عورات پتر حتی يَبُلَّ لَحْيَتَهُ پوری داریاں آسموں سے تر ہو جاتی یہ اس صحابی کا معاملہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کئی مجموع جنت کی بشارت دی جو جنت کا ٹاپ ڈل لوگوں میں سے جو اولین لوگوں میں سے جو جنت میں داخل ہوں گے ان سے کہا گیا کہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے آپ اس قدر نہیں روتے ہیں کیا وجہ ہے کہ جب قبر کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ اس قدر رونے لگتے ہیں آپ دیکھیں انہوں نے کیا کہا؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں اس لئے روتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو یہ بہتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے آخرت کی اس طرف میں پہلا اس طرف ہے جو آدمی قبر کی منزل میں کامیاب ہو گیا وہ آنے والی منزلوں میں کامیاب ہوتا چلا جائے گا آسان ہوتی چلی جائیں گی اور جو یہاں کامیاب نہ ہو سکا وہ آنے والے مراحل اور اس جب اس کے لئے مشکل سے مشکل ہوتے چلے جائیں گے اور کہتے ہیں تم پوچھتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں دیکھو کہ میں نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے قبر سے زیادہ کوئی خوفناک جبہ نہیں دیکھی